ہیلو گائز ونس اگین ویلکم بیک ٹو می چینل گھر پہ پڑیوی بیکار چیزوں کے ساتھ آج ہم دی آئی وائز بنائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کچن کی کلیننگ کریں گے کچن کے کچھ ایسے ہم بنائیں گے اورگنائزر جو آپ کو بہت زیادہ پسند آئیں گے تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ویڈیو ٹپ نمبر ون کے ساتھ جو میرے پاس ایک کومنٹ آئے تھا جب میں نے آپ کے ساتھ برنس کے اوپر فائل پیپر لگانے کی ویڈیو شیئر کی تھی تب میرے پاس ایک کومنٹ آئے تھا کہ یہ جو ہمارا گیس اسٹوو ہے اس کو کلین کرنے کا بھی میتھرڈ ہمیں بتائیں تو کافی سارے ویڈیوز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہوئے ہیں لیکن میں نے سوچا آج ایک اور نیو ویڈیو بنا دیتی ہوں کیونکہ آج میں اپنے اس اسٹوو کو کلین کر رہی تھی اور یہاں پر دیکھیں یہ فائل پیپر میں نے نکال دیا ہے اور اس کا جو فریم ہے نا وہ بلکل ہی صاف ستھرا پڑاوا ہے تو آج مجھے ان کو دھونے کی اتنی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی تو سب سے پہلے اس کے جتنے بھی برنس تھے ان سب کو میں نے ہٹا لیا ہے ہٹانے کے بعد ایک بول لے لوں گی بول کے اندر یہ میں سارے ڈال دوں گی اس کے ساتھ میں ایڈ کروں گی بیکنگ سوڈا اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایڈ کروں گی سرکا بیکنگ سوڈا اور سرکا دونوں ڈال کے ان کو میں نے ریس دے دی ہے اتنی دیر میں یہ جو میرا گیس اسٹوو ہے اس کے اوپر میں نے بیکنگ سوڈا ڈال دیا اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ڈال دیا سرکا بیکنگ سوڈا اور سرکے کے ساتھ بھی میرا یہ گیس اسٹوو ہے بلکل کلین ہو جاتا لیکن میرے پاس ایک دو ایکسپائرڈ میڈیسن پڑی ہوئی تھی میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے کیونکہ اس طرح کے چوچولے بہت زیادہ جلے ہوتے ہیں ایکسپائرڈ میڈیسن کے ساتھ بہت اچھی طرح سے کلین ہو جاتے ہیں میرا تو یہ اتنا زیادہ جلا ہوا نہیں ہے بس نارمل لیکوڈ ڈال کے میں اگر ان کو کلین کرتی تو یہ صاف ہو جاتا اور یہ جو ٹیبلیٹس تھی جب میں نے ان کو سرکے کے اوپر اس طرح سے رکھا تو ادھر ہی یہ گل گئی اسی میں اگر آپ کے پاس کوئی اور جو تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہے اس کو آپ پہلے پاودر بنا کے پھر آپ یوز کیجئے گا تو اس طرح سے اس کو رکھنے کے بعد میں نے ایک اسپنج کے ساتھ سارا اس کے اوپر اس طرح سے لگا دیا ہے اس طرح سے لگانے کے بعد سلور کی جو وائر آتی ہے نا اسٹیل بول جس کو ہم بولتے ہیں اسی کو میں نے لے لیا اور اس کے ساتھ یہ میں نے سارا کلین کر دیا اسٹیل بول کے ساتھ یہ جو ہمارے اسٹروفز ہوتے ہیں بہت اچھی طرح سے کلین ہو جاتے ہیں کیونکہ جتنا بھی ہم صاف رکھے نا کہیں نہ کہیں جلنے کے نشان ضرور ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے میں نے اس کو سارا اس طرح سے اسکرابنگ کر لی اور اسکرابنگ کرنے کے بعد بس میں نے ایک کپڑا لے لیا کپڑے کے ساتھ میں نے اس کو صاف کر لیا ہلکا سا کپڑے کو میں نے گیلا کر لیا تھا اس کے اوپر جو گلاس لگا ہونا اس کو بھی میں نے اسی طرح سے کلین کر لیا تو بس اس طرح سے صاف کرنے کے بعد ایک ڈرائے کپڑے کے ساتھ میں نے اس کو پورا پہنچ لیا اور بس یہ ہو گیا ہمارا نیٹ اینڈ کلین اور اب آ جاتی ہے ہمارے یہ جو برنرز ہیں جو ہم نے ڈپ کر کے رکھے تھے ان کی باری ان کو بھی ہم کلین کر دیتے ہیں اور بس اس کو کلین کرنے کے بعد اس کے جو برنرز تھے ان کو بھی میں نے سیم میتھڈ کے ساتھ کلین کر لیا ہے تھوڑا سا میں نے لیکلڈ اس کے اوپر ڈال کے بس میں نے اس طرح سے سٹیل بول کے ساتھ اس کو کلین کر لیا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا رست وغیرہ آ جاتا ہے اس کو یوز کرتے کرتے تو اس طرح سے جب کلیننگ کریں گے تو یہ پورے ساف سترے ہو جائیں گے برنرز کے جو باہر کا تھوڑا سا فریم لگا ہوئے وہ ساف کرنا بہت زیادہ مشکل رہتا ہے کیونکہ وہ سلور کا بھی ہوتا ہے جلتا بھی بہت زیادہ ہے آج میری بہت زیادہ بچت ہو گئی دوبست اس طرح سے میں نے بہت کم ٹائم میں اس کو کلین کر لیا اور دوبارہ سے میں نے اس کے اوپر فائل پیپر لگا دیا ہے اور اس طرح سے میں نے اس کو پورا کلین کر دیا نیکسٹ ایڈیا جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں اس میں دیکھیں یہ میں نے دو بولز لے لی ہیں یہ بھی کلے کے ہیں جس میں کھیر آتی ہے وہ ہی ہے ان دونوں کو میں آج یوز کرنے والی ہوں اس کے ساتھ اگر آپ چاہیں تو اس طرح کی کوئی اسٹکس لے لیں اگر آپ کے پاس آئسکریم اسٹک پڑی ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو بس یہ اسٹکس میں نے لے لی ہیں کچھ اس طرح سے میں ان کو لگا دوں گی گلو گن کے ساتھ تو سب سے پہلے میں نے اسٹک ایک بول پہ لگا دی ہیں کچھ اس طرح سے پورے بول کو میں نے کور نہیں کیا ہے ہاف پارٹ میں نے اس کا چھوڑ دیا ہے تو بس اس طرح سے اسٹکس لگا دوں گی اس طرح سے اسٹکس لگانے کے بعد سیکنڈ جو بول ہے اس کو بھی میں اس طرح سے اس کے اوپر لگا کے پھر گلو گن لگا دوں گی اور اب میرے پاس بہتی پتلی سی ایک لیس پڑی ہوئی ہے تو اس طرح سے میں دونوں بولز کے اوپر لیس لگا دوں گی اس طرح سے لیس لگانے سے تھوڑی سی لک وائز بھی اچھا لگے گا اگر آپ چاہیں تو اس کو کلر بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کا آرٹ ورک بہت اچھا ہے تب اب آپ چاہیں تو اس میں کوئی بھی چیز اورگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں اپنے ڈریسنگ ٹیبل پر اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس طرح سے دیئے بھی اس میں لگا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ اپنے کچن میں اس کو یوز کر سکتے ہیں میرے پاس یہ جو کلے کی پورٹس ہیں دونوں میں نے اس طرح سے رکھ لیے ہیں اپنے کچن میں ایک کورنر پر آپ مجھے کومنٹ میں بتائیے گا کہ یہ والا ایڈیا آپ کو کیسا لگا تو چلیے اب دیکھ لیتے ہیں ہمارا نیکسٹ ایڈیا نیکسٹ ایڈیا جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں اس میں دیکھیں یہ میں نے کورٹن کے کپڑے کا پیس لیا ہے تو یہ بالکل لان ہے جو ہم اپنے گھر پر کپڑے وغیرہ سلتے ہیں یوز کرتے ہیں وہی پیس ہے تو اس طرح سے اس کپڑے کے میں نے چار فولد دے دیئے ہیں اس طرح سے فولد دینے کے بعد جس بھی میرمنٹ کی آپ کو یہ سرکل کٹ کرنا اتنی ہی ماپ آپ کٹ کر سکتے ہیں یہاں پر بڑی سی ایک پلیٹ میں نے رکھ لیا ہے اس کے اراؤنڈ اس طرح سے مارکنگ کر لیا ہے مارکنگ کرنے کے بعد اس کو میں نے کٹ کر لیا ہے اور اب کٹ کرنے کے بعد یہ چار پیسز ایک ہی سائز کے ہمارے پاس ریڈی ہو گئے ہیں اور اس طرح سے اگر آپ چاہیں تو ان کے اندر کوئی فوم رکھ سکتے ہیں جس طرح سے میں اپنے اس کے اندر رکھ رہی ہوں اگر آپ کے پاس اس طرح کا فوم کا کوئی بھی پیس نہیں ہے تو کسی بھی ٹاول کا پیس کٹ کر کے جس طرح سے میں فوم رکھ رہی ہوں وہاں پر آپ ٹاول استعمال کر لیں بس اس طرح سے سرکل میں آپ کو کٹ کر دینا ہے ان کے سینٹر میں رکھ کے پھر سلائی لگا دینی ہے تو اس طرح سے دوسرا پیس میں نے اس کے اوپر رکھ لیا ہے اور اس طرح سے دو میں نے ریڈی کر لیے اور اس کے اوپر میں مشین سے سلائی لگا دوں گی اس طرح سے یہ فوم ہے نا ادھر ادھر بلکل بھی نہیں لے گا اور پائپنگ بنانے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے ترچھا کپڑا میں نے رکھ کے اس کو کٹنگ کر لی ہے اس طرح سے سٹرپس میں نکال دوں گی کیونکہ یہ گولا ہی ہے نا اس میں جب ہم پائپنگ کرتے ہیں تو بلکل اسٹریٹ کپڑا نہیں چاہیے ہوتا اس طرح سے ترچھا کر کے جب ہم کٹ کرتے ہیں نا تب ہی پائپنگ اچھی بنتی ہے تو اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ میں جوائن کر لوں گی جوائن کرنے کے بعد یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اس سے پہلے یہ میں نے اس کے اوپر سلائیاں لگا دی ہیں اور یہ میں نے تین ریڈی کیا ہے ایک میں نے تھوڑا سا چھوٹا ریڈی کیا ہے اس کا میں کیا کرنے والی ہے وہ بھی میں آگے چل کے آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں اور جو ہم نے پائپنگ ریڈی کی تھی اس کو اس طرح سے لگا دیا ہے صرف ایک سٹچ کے ساتھ میں نے اس کو لگایا ہے اور اب اس کو ہم فنش کریں گے ٹاپ سٹچ کے ساتھ اس کے اوپر ایک ٹانکہ لگا دیں گے تو یہ ٹوٹل ہمارے پاس تین ریڈی ہو چکے ہیں دو بڑے ہیں اور ایک چھوٹا ہے تو جو دو بڑے ہیں ان دونوں کو کچھ اس طرح سے رکھ کے ایک تھوڑی سی اسٹرپ نکال کے کپڑے کی اور اس کو ہم جوائن کر دیں گے تو اس طرح سے اسٹرپ لگا دیں گے ان دونوں کو جوائن کرتے ہوئے اور دوسرا جو سرکل ہے اس کو ہم اس طرح سے دو پارٹس میں کٹ کر دیں گے ان دونوں کو اس طرح سے کٹنگ کرنے کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ جوائن کر لیں گے جوائن کرنے کے بعد ہمارے پاس ریڈی ہو جائیں گے پورٹ ہولڈر تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی تھوڑی سی محنت کے ساتھ کتنے اچھے پورٹ ہولڈر ہمارے پاس ریڈی ہو گئے ہیں جب ہم ان کو مارکیٹ ملیتے ہیں کافی مہنگے بھی ملتے ہیں اور جو کپڑا یوز ہوتا ہے وہ بھی بالکل اچھا نہیں ہوتا اور یہ ہمارا بن گیا ایک روٹی ہولڈر اس کے اوپر ہم اپنی روٹیاں رکھیں گے اس سے کوئی گرمی بھی نہیں ہوگی روٹیاں بلکل بھی مویسچر نہیں آئے گا خراب نہیں ہوگی اور ان کو واش کرنا بھی بہت زیادہ آسان ہے آج کے ویڈیو کا تھینکیو جاتا ہے میراج فاطمہ رچ ڈریم ایس طیب زہرہ حسین زبیر حسین ولوکس ویڈ ڈاکٹر موم لائف ویڈ ازما رشید بیناس کچن میں سیدہ ہنا تینکیو ایوری ون آپ بھی ویڈیو پر اچھا سا کومنٹ کیجئے گا تاکہ آپ کا نام لے کر میں تینکیو کہہ سکوں نیکس ریڈیا جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں وہ میرے پاس ایک کومنٹ آیا تھا جو ہمارے بیگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ایک سٹرائک سٹریپ آتی ہے نا لمبی سی ان کو ہم کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ دو آئیڈیا شیئر کرتی ہوں آپ کوئی بھی ہنڈی لے لیں یا کوئی بھی پلاسٹک کا برطن لے لیں اور اس کو اپنی گیلری ہے نا اس میں اس بیلٹ کے ساتھ اس طرح سے ہینگ کر لیں جس طرح سے میں نے کیا ہوا ہے یہ میں نے دوری کے ساتھ کیا ہوا تھا کافی سالوں سے میری یہ ہنڈی ادھر ہی لٹکی ہوئی ہے اس طرح سے اس میں میں پانی ڈالتی ہوں اپنے پرندوں کے لیے تو اس طرح سے ٹھیک رہتا ہے پانی باہر سے ہی پی کر چلے جاتے ہیں آج کل بہت زیادہ گرمیاں ہیں تو اس طرح سے پرندوں کے لیے بھی پانی لازمی اپنے گھر پہ رکھا کریں بیلٹ اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو ٹائم ٹو ٹائم اس کو چیک کیجئے گا کیونکہ اگر بہت زیادہ ہائٹ پے اس کو یوز کر رہے ہیں تو دھوپ وغیرہ لگنے سے آپ کا بیلٹ ٹوٹ نہ جائے ہانڈی نیچے گر نہ جائے تو اس طرح سے آپ پلانٹر سے ان کو بھی ہینگ کر سکتے ہیں نیکسٹ ایڈیا میں ایک میں نے موٹی سی سٹرپ لے لی ہے اور ایک تھوڑی سی تھن ہے ان دونوں کو کچھ اس طرح سے میں اسٹرک کروں گی جو بڑی والی ہے اس کے اوپر چھوٹی رکھے ہلکا سا گیپ دے کر اس طرح سے میں نے ہولڈر بنا دیئے ہیں تو اس کو بنانا بالکل آسان ہے گلو گن کے ساتھ ہم جتنی لمبی چاہیں بنا سکتے ہیں اور ایک میں نے چوڑی لے لی ہے میٹل کی ہے اس کو اس طرح سے لگا دیا ہے تاکہ ہم اس کو ہینگ کر سکیں اس طرح سے چوڑی لگا کے گلو گن لگا دی ہے اور بس یہ ہولڈر ریڈی ہو جائے گا جتنی بڑی آپ کے پاس اسٹرپ اتنا آپ بنا سکتے ہیں یہاں پر میں پس تھوڑی چھوٹی تھی اور یہاں پر دیکھیں اس کو میں نے ہینگ کر لیا ہے اور یہ جو ٹولز ہیں ان کو میں نے اس میں ڈال دیا ہے آپ کوئی بھی چیز اس میں اس طرح سے ارگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں تو آئی ہوپ آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہے تو پلیز لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا شیئر ضرور کیجئے گا اور سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو بھی ہٹ ضرور کیجئے گا میں ملوں گے آپ کے ساتھ ایسا ہی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا تھینکس وووچنگ ٹیک کیئر اور بابائی